بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑ ڈالر کی قسط پاکستان کو ریلیز ہو جائے گی جو ایم ایف کا پلان تھا وہ بحال ہو گیا ہے اب یہی رہ گیا ہم لوگوں کے لیے کہ ویسے تو it is a sigh of relief کہ پاکستان ڈیفولٹ سے بچ رہے ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ it is a sigh of relief کہ پاکستان ڈیفولٹ سے بچ رہے ہیں لیکن اب ہم ایسی باتوں پر خوشیاں بنائیں کہ ہمیں کرزہ دینے کے لیے لوگ تیار ہیں تاکہ ہم ڈیفولٹ نہ کر جائیں مطلب کہ ہم کس جگہ پر کھرے ہیں economically معاشی طور پر ہم کتنے بدحال ہو چکے ہیں کتنے نیچے پستی میں گر چکے ہیں کہ اب ہم اس بات پر خوشیاں منائیں کہ فلانا ہمیں کرزہ دینے کے لیے تیار آ رہا ہے تو وقتی طور پر ہم ڈیفولٹ سے بچ جائیں گے بہرحال یہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے لیکن ان حالات میں بھی ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ سیاست کرنے سے روک نہیں رہے ہیں تھوڑی دیت پہلے میں ذکر کر رہا تھا پچھلے ہفتے کہ ریاست سے زیادہ سیاست اہم ہے اور آج جو معاملات سے آپ نے آئے ہیں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد پر ڈسکشن کرتا ہے سب سے پہلے دکھائیں شاکترین جو کال لیک ہوئی ہے جو آئی ایم ایف کو یہ سات سو پچاس بلین کا جو کمیٹمنٹ دی رہا آپ سب نے سائن کر کے دی رہا آپ نے ابھی کہہ دینا ہے جنابے والا جو ہم نے کمیٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی اب فلڈ کو ہمیں بہت پاسے کچھ کرنا پڑیں گے اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ we will not be able to honor our commitment اور کچھ نہیں کرنا تو وہ دو ہے نا that's all we want کہ وہ ان کے اوپر پیشر پڑے جیسے گفر جی اپنا پیشت کھینچ رہے ہیں ہمیں اندر کروا رہے ہیں ہمارے اوپر سرائیڈ ٹیررزم کی چارجز کر رہے ہیں اور یہ بالکل سپاٹ فری جا رہے ہیں وہ نہیں ہونے دینا نا یعنی کہ ایم ایف کی جو شرائط تھی اس میں سات سو پچاس ارب روپے پنجاب اور کے پی کے نے اکٹھے کرنے تھے اور اکٹھے کر کے دینے تھے تاکہ ایم ایف پروگرام بحال ہو سکے تو شاکترین صاحب ایڈوائز کر رہے ہیں پنجاب کے وزیر خزانہ کو کہ آپ نے کہہ دینا ہے جی کہ ہم نہیں اٹھا سکتے کیونکہ فلٹس کی وجہ سے حالات بڑے خراب ہیں اس کے اوپر پنجاب کے جو وزیر خزانہ محسن لگاری انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ کیا سر اس کا نقصان ریاست کو نہیں ہوگا سن لیں اور پھر شاکترین صاحب نے اس کا جواب کیا دیا یہ بھی سن لیں اس سے ایک ٹی بھی اس سے ہماری سٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہو گا سن مہت پر وہ تو پاکستان از ایسا سٹیٹ سفر بکوز آف جس سے پھر انکرین اس سے سٹیٹ سفر بکوز آف جس کے ساتھ دیکھو یہ تو ضغور ہوگا کہ نا کہ ایم اپکرین جی جی ری جی بھی پیسے کے دل در پورت کریں گے یہ اور سکترین ہم نہیں بجٹ لے کے آ جائیں گی جو بھی آئیں گے لیکن دی وی بیٹ جس کے ہم نے اس وقت ان کو یہ کہنے کی we can't you know stand on one side وہ ہمیں مسٹیٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل you know on the name of blackmail کر رہے ہیں سٹیٹ اب ہمیں help کریں تو ان کو help کرتے جائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا ایسا چیز کریں گے نا کہ ہم یہ نظر آئے کہ ہم سٹیٹ کو نقصان کچھ آ رہے ہیں تو شاکر ترین صاحب کا جواب یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف دہشتگردی کے پرچے ہو رہے ہیں آپ کے چیئرمن کو وہ کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں دوسری طرف ہم ریاست کے لیے یا سٹیٹ کی خاطر blackmail ہوتے رہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں جہاں تک دہشتگردی کے پرچے کا تعلق ہے وہ غلط ہے میں نے بھی کہا ہے پچھلے ہفتے دو ہفتے سے میں سوالے سے پروگرام کر رہا ہوں آواز بھی اٹھا رہا ہوں اور اس کے لیے آپ کو عدالت بھی جانا چاہیے اس کے لیے آپ کو اتجاج بھی کرنا چاہیے لیکن اگر عمران خان پر غلط دہشتگردی کا پرچہ حاکم وقت نے دے دیا تو اس کا بدلہ کہ آپ بائیس کروڑ عوام سے لینا چاہیے ملک سے لینا چاہیے ریاست سے لینا چاہیے میشت سے لینا چاہیے یہ ایک سوال ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو آپ ریاست کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ملک اگر ڈیفولٹ ہوتا ہے ہو جائے آپ صوبوں کے وزراء خزانہ کو یہ کہہ رہے ہیں یا آئی ایم ایف کا نمبر ٹو میرا ساتھی ہے میرا جاننے والا ہے اس کو میں بتا دوں گے تمور جھگڑا صاحب کہہ رہے تھے یہ بھی آپ کو سنوا دیتا ہوں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان ڈیفولٹ کرتا ہے تو میرے بھائی نقصان کس کا ہے کیا نقصان صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کا پیپلز پارٹی کا مولانا کا یا پی ڈی ایم کا ہے نقصان تو عام پاکستانی کا ہے ریاست پاکستان کا ریاست پاکستان اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کروں کیونکہ آج کل لوگ جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ریاست ریاست کا مطلب ہے پاکستان کی جیوگرافی آئی حدود اور اس میں بسنے والے بائیس کروڑ عوام یہ ہے ریاست بائیس کروڑ عوام کے ساتھ بنتی ہے ریاست تو اگر ڈیفولٹ ہو جاتا ہے اور آپ یہ دیکھیں تو کیا سیچویشن بنے گی پاکستان کوئی کرزہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اگر ڈیفولٹ ہو جاتا ہے پاکستان میں کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اگر ڈیفولٹ ہو جاتا ہے پاکستان کے ساتھ کوئی تجارت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اگر کوئی تجارت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا پیٹرول نہیں آئے گا ٹرانسپوٹیشن بند ہو جائے گی بجلی گھر بند ہو جائیں گے ہوتل بند ہو جائیں گے مارکٹس بند ہو جائیں گی ایر لائنز بند ہو جائیں گی کیا سیچویشن بنے گی اگر تجارت کوئی نہیں کرے گا آپ ایگری کلچرل ملک ہونے کے باوجود اپنی ویٹ گندم جائیں وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ تو کھانے کے لالے پڑ سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے میں خود کہتا ہوں اس کا بدلہ کس سے لینا ہے اور کن پہ ان پہ تو آپ چلے پریشر ڈال لیں گے لیکن جو غریب آدمی بیٹ میں رگڑا جائے گا اس کا کیا ہے سر اس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ نے کبھی غربت دیکھی نہیں ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ کی وائرنگ برین کی اس طرح سے ہے ہی نہیں آپ کو تو صرف اپنی سیاست دیکھنی ہے اور اس وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آج پاکستان کا ایک کامنر جو ہے عام پاکستانی جو ہے وہ عمران خان کے نام پر باہر نکل آئے سڑکوں پر تو ان لوگوں کو ٹیم میں شامل کریں جو اس کامنر کے لیے سوچتے ہیں اور عمران خان کو بھی درست کرتے ہیں کہ سر یہ غلط ہے یہ غلط ہے سر اسے ریاست کو نقصان ہوگا عام پاکستانی کو نقصان ہوگا عمران خان کو دیکھنا چاہیے کہ شوکت آپ کا وزیر خزانہ رہا ہے شوکت ترین پاکستان میں دو سو گناہ تین سو گناہ اضافہ ہو گیا آلو یا ٹیماتر کی قیمت میں دھائی سو گناہ تین سو گناہ اضافہ ہو گیا شوکت ترین کو کیا لگے کسی بھی ایسے شخص کو کیا لگے جس کی ایک ٹانگ پاکستان میں دوسری پاکستان سے باہر ہے اتنے اساسیں اتنی دولت ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ صرف پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ نہیں ہیں جن کی ایک ٹانگ پاکستان میں اور دوسری پاکستان سے باہر ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفولٹ کر جاتا ہے ہمارا یہاں پہ انٹرنیٹ گھر مارکٹ ٹرانسپورٹیشن سب کچھ بند ہو جاتا ہے ہوتل بند ہو جاتا ہے ایلائن انڈسٹری بند ہو جاتی ہے ریل گاڑیاں بیٹھ جاتی ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہیں جو بڑے ارام سے باہر چلے جائیں گے لیکن پاکستان کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پھر سری لنکا کی تصویر بن جائیں گے تو ان کو فرق پڑتا ہے آپ کو شاید نہیں پڑتا ہوگا بارحل جھگڑا صاحب نے فوری طور پر کہا جی کہ میں تو آئی ایم ایف کا جو نمبر ٹو ہے اس کو بھی جانتا ہوں اور میں اس تک بھی پاتی یہ سنیں کیا کہہ رہے ہیں اس کے بیج میں سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ بنا لیں آپ دوسرے کو آپ نے بیلے بنائے ہوئے جو پڑتز آئے ہیں انہوں نے پوڑے اس کا سب بیڑا خرک کر گیا ہے قیبر پکتونخواہ کا تو ہمیں وہاں اس کو اس کو یہ ریابلیٹیشن بھی بہت پاسے چاہیے ٹھیک ہے نا ایسے 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 بلاک مین انٹرکسک پیسے وہ کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑتے میں نے وہ نہیں چھوڑتے ہیں ایڈونٹ نو لگاری نے چھوڑتے ہیں ایسے نہیں چھوڑتے ہیں تو اس سے بھی چھڑوائیں گے لیکن ہم نے کرنا یہ ہے کہ آج یہ خط لکھ کے اور وہ جو آئی ایم ایف والی جو ایسٹرز ہے اس کو کافی بھیج دیں گے تاکہ یہ ہے کہ پتہ تو چلے ہمارے سے آم پشٹنگ کر کے جو پیسے رکھ با رہے تھے ٹھیک ہے میں وہ بنا کے آئی ایم ایف نمبر ٹو جو یہاں پہ ہے تو اس کو تو میں ویسے ہی ہر چیز ساری انفرمیشن اس سے لیتا بھی رہا ہوں مجھے جوائن کی ہے سینئر تجیہ نگار سلیم بخاری صاحب نے آپ کا بہت شکریہ مجھے جوائن کیا ترکاسبی صاحب نے آپ کا بھی بہت شکریہ بخاری صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایک بات تو یہ بات ہو رہی ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ آڈیو لیکس آگئے آسد عمر صاحب کا بلکہ ایک سوٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں قانون تو کوئی رہی نہیں گیا بلکہ یہ سن لیں بخاری صاحب کہ کیا کہہ رہا ہے سنوں سے سوال بھی پوچھتے ہیں شوقت ترین کی فون کال کے اندر پہلے تو ظاہر ہے کوئی ملک اندر قانون جانوں تو بچہ ہی کوئی نہیں ہے وہ ٹیپنگ ہو رہی ہے کھلے عام قانون کی خلاف پر جی ہو رہی ہے لیکن کریں کام انہوں نے شروع کیا وہ کٹ پیسٹ وارہ تو کرتے ہی رہتے ہیں وڈیو بھی بنا لیتے ہیں کٹ پیسٹ کر کے آڈیو بھی بنا لیتے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں کیا وہ کرتے رہتے ہیں خصوصی صورتحال کے اندر فوری طور پر ہمیں اخراجات کرنے تو جو پہلے آپ نے صوبائی سرپلس ہم سے مانگا ہوا تھا جو اگریمنٹ میں تھا اس کے اندر ریایت دیں کوئی زی شعور انسان بول سکتا ہے کہ یہ اچھی ایڈوائیس نہیں ہے ایک تو آسد ورس آپ کو اس چیز پر گلا تھا کہ فون ٹیپ ہوا ہے دوسرا ان کو گلا یہ تھا کہ یہ ڈاکٹرڈ ہے کٹ پیسٹ ہے ایڈیٹڈ ہے یعنی کہ وہ اس کی حقیقت سے انکار کر رہے ہیں جھگڑا صاحب نے تو کہہ دیا کہ میں نے خط لکھا ہے اچھا اگر وہ ٹیپٹ ہے تو نہیں ہونا چاہیے میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے قانون کی خلاف فرضی ہے اور اس طرح سے لیگ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ کوئی سازش تو ہے نہیں آپ لوگ تو کھلم کھلا یہ بات کر رہے تھے پچھلے ہفتے فواج چوائی صاحب نے آ کر یہ بولا ہے کہ اگر پنجاب اور کے پی کے آئی ایم ایف کی ڈیل میں سے نکل جاتا ہے تو آئی ایم ایف کا پیکج بحال نہیں ہو سکتا یہ تو فواج چوہ دری پچیس اگست کو کہہ چکے ہیں یہ ذرا سنوائیں تو ایک طرف بخاری صاحب جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہان جی میں نے خط لکھا اور ان کا خط لکھنا ایک طرح سے جلا بخشتا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے آجا چلو وہ بات غیر قانونی طور پر بھی سامنے آگئی ہے ٹپنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ آڈیو لیک ہو گئی ہے تو اس پہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں یار یہ بنتا ہے لیکن فواج چوہ دری صاحب آلیڈی کہہ چکے ہیں اور آسد عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کٹ پیسٹ ہے تو بھائی جن یا تو آپ لوگ یہ بات آلیڈی نہ کر رہے ہوتے تو آپ کی اس دلیل میں بھی جان ہوتی کہ یہ کٹ پیسٹ ہے ایڈٹ ہوئی ہے ڈاکٹرڈ ہے لیکن فواج چوہ دری آن ریکارڈ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور پھر کی پی کے وزیر خزانہ خط بھی لکھ دیتا ہے وہ ہو بھی گیا کیا کہیں گے بہت شکریہ آپ کا اتشان دل بہت دکھی ہے اور اسی دکھ کے نتیجے میں میرے خیال سے میرا لہجہ بھی تلخ ہوگا میرے الفاظ بھی بہت سخت ہوں گے مجھے خود اس کا اندازہ ہے میں کوشش کروں گا کہ اپنے ایموشنز پر میں قابو رکھوں لیکن یہ حرکت جو ہے انتہائی گھٹیا انتہائی غلیز انتہائی نیج وطن دشمنی غداری اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی الفاظ ہیں تو وہ میری طرف سے آپ شامن کر لیجئے گا یہ بہت ہی زلت سے بھرپور حرکت کی ہے پی ٹی آئی نے اس کے سینئر رہنواوں نے اور یہ تاثر بھی خود ترین صاحب نے جھگڑا صاحب نے اور فواد چودری صاحب نے دیا ہے کہ اس سب کچھ کو بلیسنگ حاصل تھی چیئرمن پی ٹی آئی کی جب فواد چودری صاحب نے پچیس اگرس کو کہا تھا تو وہ میٹنگ سے اٹھ کے آئے تھے عمران خان صاحب کے پاس سے بنی گلہ سے رہ گئی یہ بات کیلئے ٹیپ کیوں ہوئی ہے میں ذمہ دار پاکستانی کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ جب سٹیٹ کے خلاف سازج ہو رہی ہو تو ہمارے آئینی اور ریاستی اداروں کا کام ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھیں اور ایسی تمام کوششوں کو ناکام بنائیں اور ہینکائے کے لیے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز مجھے بتائیے ان کا کام ہی یہ ہے کہ جب سریاست کے خلاف سازج ہو رہی ہو تو وہ اپنا کردار نبھائیں تو ایک مجھے تو اس پر قطعا کوئی انتظار اتراز نہیں ہے میں ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں نہ میں کسی کو یہ کہنے دوں گا کیونکہ آپ یہ دیکھئے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتی سازج ہو تو اللہ نے رحم کیا ہے جو ہماری جان بچ گئی ہے جو ہمیں قسطیں مل گئی ہیں وہ لون لے رہے ہیں کرز لے رہے ہیں وہ ایک بالکل ایلید ایڈویٹ ہے اس میں میں آپ کے ساتھ ہوں آپ نے جو کہا کہ یہ کوئی عزت والی بات نہیں ہے کہ ہم کرز لے رہے ہیں لیکن جو آج اس کے خلاف سازج کر رہے ہیں وہ خود کیا کر رہے تھے خود بھی تو گئے تھے اسی آئی ایم ایم کے پاس تو میں امانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف بغوت کا مقدمہ ہونا چاہیے ان کے خلاف وطن دشمنی کا مقدمہ ہونا چاہیے یہ تینوں کے چاروں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر جانے چاہیے اور وہ بتائیں کہ وہ کس کے کہنے کے اوپر یہ سازج کر رہے تھے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے بیرسٹر میں آپ کو زمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ یہ اگر کسی دھنگ کے ملک میں ہوا ہوتا اب تک یہ لوگ جیل میں ہوتے سارے اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے کوئی اس کا جواز نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کیا ہے انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی سے عمر صاحب اور ان کے ساتھ جھگر صاحب بیٹھ کے ایک انڈیفنڈبل چیز کو ڈیفنڈ کر رہے تھے کوئی ڈیفنڈس نہیں ہے ان کے پاس وہ مجرم ہے قومی مجرم ہے بالکل میں ایمانداری سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں بخاری صاحب عطر کازمی صاحب بخاری صاحب واقعی میں کافی جذواتی باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ سازش ہے اگر کامیاب ہو جاتی ملک کو نقصان دا پھر وہ وطن دشمنی غداری کی بات کر رہے ہیں exit control list میں آپ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ guilty بھی ہیں میں ذاتی طور پر اس طرح سے نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس یہ right ہے کہ ہم کسی کو guilty not guilty declare کریں وہ تو عدالت کا ہی right ہے لیکن ٹھیک ہے تجزیہ کے طور پر بخاری صاحب کی رائے ہے وہ دے سکتے ہیں پھر میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو طریقہ کر رہے ہیں already کافی damage کر چکا ہوا ہے غداری کے فتوے لگانا اور وطن دشمنی بالکل خودغرضی کی انتہا ہے جو شوقت تریم کی conversation سامنے آئی ہے سیاسی خودغرضی کی اگر کوئی انتہا ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے جو آج سامنے آئے ہیں لیکن اس کے باوجود غداری بڑا بہت بڑا الزام ہے بہرحال آپ کی کیا رائے ہیں دیکھیں obviously ایک مبینہ ٹیپ سامنے آئی ہے اگر آپ یہ ٹیپ جس طرح عصد عمر صاحب کلیم کر رہے ہیں ان کی جماعت کلیم کر رہی ہے کہ اس میں کچھ چیزیں سیاک و سواک سے ہٹا کے ڈاکٹڈ کی گئی ہیں ماضی میں بھی ہم اس طرح دیکھتے رہے ہیں کہ چیزیں ڈاکٹڈ ہوتی رہی ہیں پر اگر حکومت سمجھتی ہے کہ یہ وہ smoking gun ہے کہ ہمیں evidence مل گیا ہے تو اب اگر حکومت اس ٹیپ کو عدالت میں نہیں لے کے جاتی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومت بھی اس سازش کے اندر شامل ہے وہ ملک سے وفادار نہیں ہے کیونکہ یہی قسم کا بیانات اسی قسم کے بیانات اور یہ کلیم ہے حکومت کا تو آپ دیکھتے ہیں حکومت اس کے اوپر کیا کرتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پہلی بڑی important چیزی ہے کہ وہ deal ہو گئی ہے اگر کوئی سازش ہو رہی ہوتی خط لکھنے سے کوئی فرق پڑتا تو وہ deal نہ ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ سازش شپ کے کی جاتی ہے خط اگر انہوں نے لکھ دیا ہے جھگڑا صاحب نے تو وہ تو on record لے کے کوئی چیز نہ آئیں تو it means کہ وہ اپنے خلاف evidence on record لے کے آگے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی سوچنے اور سمجھنے کی چیز ہے باقی بات یہ ہے کہ دیکھیں وفاق کے اندر اس وقت ان کی حکومت ہے پی ڈی ایم کی جس وقت ماضی میں ہم سات مہینے آٹھ مہینے سال پہلے چلے جائیں جب آئی ایم ایف کی بات ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت غددار ہے اس لیے کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس جاری ہے بلاول صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کی اس ڈیل کو پھار دیں گے ایسن اقبال صاحب کیا تقریریں کرتے تھے مفتا اسماعیل صاحب کیا کہتے تھے سب کچھ ہمارے سامنے ہے تو پاکستان کی سیاست میں یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں ایشو یہ ہے کہ اس وقت ان کی مرکز کے اندر حکومت ہے لیکن یہ اتنے ناہیل ہیں کہ نو ہزار ارب کا بجٹ پاس کر کے بھی اس کے باوجود ان کو کی پی کے میں اور پنجاب میں پی ٹی آئی کی مدد کی ضرورت ہے بھائی آپ ایسی ایکنومی پالیسی بنائیں آپ کو ان کی مدد کی کیوں ضرورت ہے آپ بغیر ان کی مدد کیا ڈیل کر لیں اگر آپ اتنے اہل ہیں وہ تو ناہل تھے تو یہ شو کرتا ہے کہ ان کی ناہلیت یہ کیسے ہو سکتا ہے اتر کازمی صاحب پنجاب پاکستان کا حصہ ہے نا سر کے پی کے بھی پاکستان کا حصہ ہے اگر انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان نے کوئی ڈیل سٹرائک کرنی ہے تو اس میں سے پنجاب کے پی کے کو کیسے نکال دیں صرف اس لیے کہ اس میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے نہیں پر اس میں سے مانگ رہے کتنا ہے اس میں سے مانگ رہے کتنا ہے یہ کے پی کے سے کتنا مانگ رہے ہیں ایک سو ارب بھائی نو ہزار ارب روپے کا آپ کا بجٹ ہے ٹھیک ہے وہ تو ملک دشمن ہے سات سو پچاس ارب ٹوٹل ہے نا پنجاب کو بھی بیچ میں شامل کریں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے سب سے بڑی عبادی ہے پنجاب کے بغیر آپ پاکستان کو ایسے چلا سکتے ہیں اگر آپ پنجاب کو سائٹ پر کر دے نہیں کر سکتے نا سر دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ پنجاب سے تو کوئی خط نہیں آئے میں بات کر رہا ہوں کہ نو ہزار ارب روپے کا بجٹ ہے اگر وہ ملک دشمنی پہ آگے تو آپ کو آج یاد آئیے یہ چیز کیا انہوں نے مہینہ پہلے ہفتہ پہلے آئیے میں آپ کو کہہ دیا تھا کہ ہم اس ڈیل سے پول آؤٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو ایک چیز کہہ رہے ہیں چلے ملک دشمنی کو چھوڑ دیتے ہیں ہم تھوڑی دیر کیلئے آتر کازمی صاحب میں نہیں چاہتا کہ ہم ملک دشمنی اور غداری کے فتوے ہی آپ پر لگائیں یہ ہمارا کام نہیں یہ ساری کانورسیشن سننے کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ سیاسی خودگرزی کی انتہا ہے جو شوقترین کی آج سیچویشن سامنے یہ سازش کی بھی آپ بات کریں اس کو بھی سائٹ پر رکھ دیتے ہیں کوئی سازش نہیں تھی وہ تو وبانگے دھول فواج چودری صاحب پچھلے ہفتے آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ جی ایسا ہوگا پنجاب اور کے پی کے آئی ایم ایف کی ڈیل میں سے آؤٹ ہو جائیں گے آپ مجھے یہ بتا دیں کیا یہ سیاسی خودگرزی نہیں ہے جس کی وجہ سے ریاست کا نقصان ہو سکتا ہے بائیس کروڑ عوام کا نقصان ہو سکتا تھا بخاری صاحب دیکھئے گزارش یہ ہے کہ یہ اسی آئی ایم ایف کے باتوں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ میں خودکشی کرلوں گا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا پھر اس کے باوجود بھی گئے تھے تو بیانات تو وہ بھی بہت کچھ دیتے رہے ہیں اس کے حوالے سے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کے نتائج بھی جس کی بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن اس وقت بہت اتراز کرتی تھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر اور یہ ہو رہا تھا ایک بل کے اوپر جس کے اوپر اپوزیشن کے مخالفت کرنے کی سمجھ میں آتی ہے یہ اس طریقے سے سیکرٹ خط نہیں لکھے جاتے تھے اس طریقے سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سادش کو سامنے لے آئے ہیں یہ تو اس وقت خط تو سیکرٹ نہیں تھا نا خط تو آن ریکورڈ ہے وہ کہتے ہیں میں نے ٹویٹ بھی کیا خط کا مطلعہ خطی ٹویٹ کر دیا تھا خط تو سیکرٹ نہیں دیکھئے نہیں بلکل سیکرٹ نہیں تھا لیکن آپ اس کا ڈیمیجنگ ایفیکٹ اگر وہ افیشلی ان کے پاس چرا جاتا تو اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں بیریسٹر صاحب آپ کے نہیں لگا سکتے کہ اگر یہ اس فیصلے سے پہلے ان کے ہاتھ چڑتا ان کو ایڈریس کیا جاتا تو اس کی ریپرکشنز تھی اگر پنجاب اور کیپی کے یہ کہیں ہم کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے ریپیمنٹ فائیم اف لون میں اس کا مطلب کوئی اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس چاہیے it was absolutely damaging the deal it was sabotaging the deal ہاں نہیں میں اس پہ آپ سے اتفاق کر رہا ہوں بالکل میں آپ سے اس پہ جو بھی پلاننگ تھی یا جو بھی بات ہوئی ہے یا فواد چودری صاحب کا بھی جو سوٹ تھا بائیس کلوڑ عوام کا تھا اتر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی پہ اس سے سمجھا رہی میں آپ کو ذرا سنواتا ہوں عمران خان صاحب کیا کہتے تھے جب حکومت میں تھے پہلے ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا حکومت میں آنے سے پہلے اس کے بعد حکومت میں گئے تو انہیں احساس ہوا کہ معیشت کا پیہ چلانے کے لیے ایم ایف کے پاس جانا وقتی طور پر بہت ضروری ہے نہیں تو پاکستان کی معیشت کا بھٹا بیٹھ سکتا ہے کیا کہتے تھے عمران خان صاحب سنیں ایم ایف کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آخر میں آپ کی مدد کرنے والا ہے وہ ایم ایف رہ جاتا ہے جو سب سے سستے کرزے دیتا ہے آپ کو تو آپ کی مجبوری ہو جاتی ہے لیکن ان کے آپ کو شرائط ماننی پڑتی ہے جی کازمی صاحب ایم ایم ایسی صاحب اور اس کے اوپر وفاقی وزراء جو ہیں وہ قوم کو مبارک بات بھی دے رہے تھے یہ وہی ڈیل ہے جس کی وجہ سے آج میں اور آپ اور بہت سارے پاکستانی جو ہیں ان کو بجلی کے بل دینے میں مشکل ہو رہی ہے جنس کی وجہ سے پٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے دیگر مہنگائی ہوئی ہے تو یہ اسی ڈیل کا نتیجہ جس کے اوپر آج یہ حکومت بغلیں بجا رہی ہے تو یہ ڈیل ہونا کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے امپورٹنٹ چیز ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر ہمیں ریلیف ملے اس کی سگنفیکنس میں انکار نہیں کر رہا پر عام آدمی جو ہے جو 22 کروڑ عوام ہیں اس کا اس کے اوپر کیا اثر پڑھ رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے دوسری بات یہ ہے کیا ضروری نہیں تھا کہ اس سلاب کے موقع کے اوپر قطع نظر کے پی ٹی آئی کا موقع جو ہے وہ غیر معقول ہو سکتا ہے وہ ان کا رویہ غلط ہو سکتا ہے حکومت کو چاہیئے تھا کہ تھوڑا سا ری نیگوشیٹ کرتے کہ یار انہیں کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں سلاب آگیا عوام کے پاس چلیں یہ تو ایک لیدہ بیس ہے ایک بریک لینی ہے مجھے بریک کے بعد واپس آتا ویلکم بیک ٹو آواز عصد عمر صاحب نے بھی آئی ایم ایف کے حوالے سے جب حکومت بن گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی کیا کہتا ہے آپ کو یاد کرا دیتا ہے سب سے مشاورت کرنے کے بعد آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کی تدا کرنی چاہیے کہ ایک ایسا پروگرام ایک سٹیبلائزیشن ریکوری پروگرام جس کی بنیاد سے ہم یہ معاشی بہران جو ہے اس کے اوپر قابو پا سکیں بغیری صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہاں پر آئی ایم ایف کے ساتھ جب ریاست پاکستان کی پاکستان کی ڈیل ہے اس کو کوئی آئیڈیل قرار نہیں دے رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جیسے مفتا اسماعیل صاحب یا موجودہ حکومت اس وقت یہ مبارک ہو اور یہ اور وہ جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا کارنامہ کی ہے میں تو بالکل یہ نہیں کہہ رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں ڈیفالٹ سے بچنا ہے کیونکہ ڈیفالٹ میں جانے کا مطلب یہ آئے کہ تباہی ہے معیشت کی مکمل تباہی ہے پاکستان کی میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو یہ جو شاکترین صاحب نے کہا ان کی گفتگو میں ایک جملہ تھا جو مجھے لڑا ہے بخاری صاحب جیسے کہتے ہیں نا کوئی چیز لڑ جاتی ہے آپ کو وہ یہ تھا کہ ایسا سین کریں گے کہ یہ نظر نہ آئے کہ ریاست کو نقصان پہنچ رہے ایسا سین کریں گے کہ یہ نظر نہ آئے کہ ریاست کو نقصان پہنچ رہے بایسر آپ نے صحیح بات پکڑی ہے اسی طرح سے میں نے بھی اس پوری گفتگو کے اندر پوری ٹیپ کی ریکارڈنگ میں ایک بات سنی نوٹ کی اور وہ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اگر اس کو فرینڈٹ نہ دیا جائے تو بڑی زیادتی ہوگی محسن لگاری صاحب جو حد تا کہ پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں پنجاب کے وزیر خزانہ ہیں کریں گے وہی جو چیئرمن کہے گا لیکن انہوں نے شوقت ترین سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا ہمارا ایسا کرنے سے ریاست کو نقصان تو نہیں ہوگا یہ ہے وہ بات جس کے لیے اتنا گلا پھاڑ پھاڑ کے ہم صبح سے چلا رہے ہیں یہ ہے وہ بات جو سب سے زیادہ ناقابل برداشت ہے اگر ریاست کو صرف اس لیے نقصان پہنچانا ضروری ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک غلط پرچہ درج ہو گیا اس میں دہشت گردی کی دفعہ لگ گئی ہے وہ جیسا آپ نے کہا لیکن کیا اس کا انتقام قوم سے لیا جائے گا کیا قوم سے اس کا بدلہ لینا ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لون ایک لانت ہے جسے ہمیں بچنا چاہیے لیکن اندری حالات اس وقت آئی ایم ایف کی اس دیل سے جڑی ہیں وہ تمام مسلم ریاستیں جو ہماری دوست ہیں جو ہمیں ہمیشہ مدد کرتی رہی ہیں لیکن جب تک یہ سرٹیفکیشن ہمارے پاس نہیں ہوگی وہ آمادہ نہیں ہیں کوئی پیسہ دینے کے لیے اوپر سے سلاب نے پاکستان کی رہتی سیتھی جو ایکانومی تھی اس کا مزید بیڑا غرق کر دیا ہے جی ٹھیک کس میں سو ارب روپے چاہیے ہوں گے انہیں ریہیبلیٹیشن کے لیے ایسے وقت میں دس سرب ڈالر کا نقصان ہو چکے دس سرب ڈالر کا بخاری صاحب نقصان ہو چکے مجھے اجازت دیجئے گا کیونکہ وقت کی قلت ہے تو میں نے قازمی صاحب کی طرف جانا ہے قازمی صاحب یہ فرمائے گا کہ شوقت ترین صاحب مطلب کہ شاید شاید کیا مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہی لگ رہا ہوگا کہ یار دیکھو یہ بندہ میرے ساتھ تو خیر سنسیر ہے آپ کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب کو یہی لگ رہا ہوگا لیکن میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی ملک کی معیشت کے ساتھ فولی سنسیر نہیں ہے بائیس کروڑ عوام کے ساتھ فولی سنسیر نہیں ہے منی بجٹ آتا ہے آ جائے مہنگائی کا بم پھٹتا ہے پھٹ جائے لوگوں کے سروں پر خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جاتا ہے چلا جائیں تو وہ عمران خان کے ساتھ سنسیر ہو سکتا ہے گیون دی فیکٹ کہ دوزار آٹھ دس میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں ان کا کوئی جنم پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہوا تھا انہوں نے بڑی منزلیں تیہ کی ہیں دیکھیں اگین جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ایک موبائنہ ٹیپ ہے اب اس ٹیپ کی حقیقت کیا ہے کیا چیزوں کو ڈاکٹرٹ کیا گیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسٹن ہے دوسری بات جو محسن لغاری صاحب نے کوئسٹن کیا نا پاکستان میں اکثر ہم سنتے ہیں معصومانہ سوال اگر حقیقت میں کوئی معصومانہ سوال تھا تو یہ محسن لغاری صاحب کا تھا اور وہ بھی ٹیلی فون کے اوپر میرے خیال میں اس سے پہلے بیچ میں اگر وہ بھی آواز آ جاتی کہ ٹیپ آن ہو گئی ہے میں پوچھنوں یہ سوال تو میرے خیال میں تو وہ بھی بڑا جو ہے بہتر ہو جاتا چیزیں زیادہ کلیر ہو جاتی آپ کو محسن لغاری صاحب پر غصہ ہے کہ انہوں نے سوال پوچھا اور شوقت رین صاحب کو اس کا جواب دینا پڑ گیا اس سے پہلے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سر وہ بھی اسی طرح قابل اعتراضی ہے وہ جو بات کر رہے ہیں ایسا سین کرنے والی جو بات وہ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی وہ بات کر رہے ہیں اسے ان کی انٹینشن تو ظاہر ہو رہی ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے بریشن صاحب کہ ایک بندہ جو فانانس منسٹر ہو اس کو نہیں پتا کہ ریاست کا کس چیز میں نقصان ہوتا یہ کوئی ہم ریڈی والے کی کنورزیشن تو نہیں سنا رہے نا کیا اتنا بندہ جو ہے اگر وہ اس موقع کے اوپر انہوں نے یہ کوئیسن کیا مجھے نہیں پتا یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے یہاں پہ ٹیپ پہ کہیں اور انہوں نے یہ بات کی اور اس کو یہاں پہ لائیا گیا اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں لیکن حقیقت میں یہ انتہائی معصومانہ سوال ہے اور اسی سوال کو اٹھا کے پھر جس طریقے سے جو کچھ دن سے دوست کہہ رہے تھے کہ شہر آپ کے اوپر بات ہونی چاہیے گازم صاحب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ڈیو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ڈو لیکن اپیرنٹلی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اسے ڈاکٹر لگ نہیں رہی ہے نا میں نے آپ سے ارس کیا کہ فواج چوہی صاحب کا سٹیٹمنٹ آلریڈی ریکارڈ پہ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے آئیم ایف کی ڈیل میں سے نکلے گا نہیں تو کرائیں ارلی الیکشنز یہ تو ان کا ایک ہفتے پہلے سے بیانیہ ہے پی ٹی آئی والوں کا چلے اس کے باوجود ڈاکٹرڈ ہو ہو سکتا ہے لیکن اگر پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ ہے فواج چوہدری کا سٹیٹمنٹ ہی لے لیتے ہیں اس سے تو کوئی ڈنائل نہیں ہے نا سر تو آپ کے خیال میں یہ بیانیہ درست ہے غلط ہے نہیں دیکھیں یہ آپ فواج چوہدری کے علاوہ اس دن جیلم کے جلسے میں خان صاحب نے بھی یہی بات کی جو آج ٹیپ میں سامنے آئی ہے انہوں نے کہا کہ سیلاب آ چکے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گئے اس ساری ڈیل کو آئی ایم ایف سے اب بات کریں سر ری نیگوشیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ سات سو پچاس عرب دینے تھے قاذبی صاحب ری نیگوشیٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ساڑھے سات سو عرب روپے پنجاب اور کے پی کے میں نے دینے ہے تو ہم ساڑھے چھے سو دے دیں گے اب سلاب آگے یا پانچ سو دے دیں گے یا چار سو دے دیں گے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ زیرو ایک بھی نہیں دیں گے یعنی کہ انٹینشن نیت یہ ہے کہ بس آئی ایم ایف کا پروگرام ٹوٹے اور اس حکومت کے اوپر اس کا نزلہ گرے بہت بڑی ان کی کلیر انٹینشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے قطن ہم کسی صورت میں کسی جگہ پہ بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور آپ تازہ الیکشن کروائیں اور الیکشن کروائیں اس کے بعد صدیب بھی ہو جائے گی سب کچھ ہو جائے گا یہ تو ان کا اپنا موقع ہے اس سے تو کوئی انکام نہیں بہت شکریہ عطر قاسمی صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں کیلئے سب آپ کو بہت شکریہ کوکلی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد سلاب پہ بات کرتے ہیں ویلکم بیکٹیو آواز حالیہ سلاب سے پاکستان میں جو تباہی ہوئی ہے اس کا تقریباً جو ایک رف ایسٹیمیٹ ہے وہ دس عرب ڈالر تک گئے کہ پاکستان کو دس عرب ڈالر کا نقصان ہو چکے ہیں متاثرین کی تعداد تین کروڑ تین لاکھ ہے ہلاکتیں گیارہ سو چھتیس ہو چکی ہیں سڑھے نو لاکھ سڑھے نو لاکھ کے قریب گھر تباہ ہو چکے ہیں سات لاکھ پینٹس ہزار یا سڑھے سات لاکھ کے قریب ویشی جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور سڑھے تین ہزار کلومیٹر سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں میرے ساتھ ہیں سارم برنی صاحب سارم برنی ٹرسٹ کے اور زفر عباس صاحب آپ فاؤنڈر ہیں جے ڈی سی فاؤنڈیشن کے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ برنی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں میرے پاس آجے خاص آجے خبر آئی کہ ہیدر آباد میں پانچ دکانداروں کی گرفتاری ہوئی ہے مطلب کہ بیفور آئے کام ٹو دا فلڈز اور اس سے جو تباہی ہوئی ہے لوگوں کا کیا حال ہے میں بڑا ڈسٹرب اپسٹ ہوا یہ خبر پڑھ کے کہ پانچ دکاندار حکومت نے گرفتار کیے جو خیمے اور دریان زائد قیمت پر بیچ رہے تھے یعنی کہ سات ہزار والا جو خیمہ تھا وہ ستائیس ہزار میں بیچ رہے تھے کمال قوم ہیں کمال لوگ ہیں مطلب کہ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ہماری ضرورت ہے اور وہ جو ضرورت مند جن کے گھر تباہ ہو گئے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں ان کو سات ہزار کی چیز ستائیس ہزار میں کیا کہیے گا سارم صاحب احتشام بھئی کہ سچ پوچھے نا سچ تو ہم سب میں کہیں نہ کہیں خرابی اور بہت خرابی ہے آج اگر ہم انجیوز کو بھی دیکھیں میں تو اپنے سے بات شروع کرتا ہوں تو دیکھیں آپ کیا کیا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں یہ خرابی بس جہاں جو پکڑا جاتا ہے ہم اس کے خلاف شور مچا دیتے ہیں باقی سارے اماندار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کیا یہ صرف پانچ لوگ تھے جو ایسا کر رہے تھے آپ نکلیں مارکٹ جا کے دیکھئے کہاں کہاں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے آج ہی میری کسی کمپنی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اس کو یہی جواب دیا میں بلائے ابھی تم سے میں بولوں گا یا تم اس سے بات کرو گے تو کہو گے ٹینٹ والوں کو دیکھیں یوں لوٹ رہے ہیں چاول والے کو دیکھیں یوں لوٹ رہے ہیں لیکن تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو نا صرف تمہاری ضرورت جو ہے چند لوگوں کو ہے چند لوگوں کو اس بات کا علم ہے اور جو دال چاول یا ٹینٹ ہے اس وقت ہر بندے کی کوشش ہے کہ یہ لے اور متاثرین تک یہ پہنچا ہے تو خرابی ہم سب کے اندر ہے اور ہمارے سسٹم میں خرابی ہے جب مجھے یہ پتا ہے کہ میرے کسی بھی عمل سے کوئی پوچھ گش نہیں ہونا کوئی گرفتاری نہیں ہونی تو پھر میں ہر کام کروں گا حکمرہ میں خود ہوں گا اپنی جگہ کا اور یہ جو گرفتار کر لیا یہ کون سے گرفتاری ہے صبح ان کے سب کی زمانتے ہوں گی پھر یہ باہر آ جائیں گے صحیح زفر صاحب آپ فرمائیے گا مطلب کہ سلاب اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اور جو محرومی اور جو تباہی ہوئی ہے اس کو کیسے کور کرنا ہے لوگوں کو کس طرح سے سپورٹ کرنا ہے وہ تو ایک ڈیبیٹ ہے اپنی جگہ پر لیکن اس ساری مشک میں یہ والی جو باتیں ہیں کہ سات ہزار والا خیمہ ستائیس ہزار میں آپ کو کہیں پہ چیز نظر آئی دیکھیں یہ جو بندہ گرفتار ہوا یہ میری وجہ سے ہوا ہے ہوا یہ تھا کہ ہم نے اہدر آباد میں اس سے پرچیزنگ کی ہم اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑا آپریشن کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحج جو ہمارے ڈونرز ہیں جب ہم نے اس سے خیمے خریدے تو انہوں نے ہمیں جو پہلا کھیپ دی اس کے ریٹ کچھ اور تھے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں آپ کے پاس جتنے خیمے پڑھیں دے دیں تو انہوں نے اس کے ریٹ بڑھا دی تو میں نے وہاں کھڑے ہوگئے ایک ویڈیو بنائی اور میں نے اس کا سبجیکٹ لکھا کہ تم مجھے اگر دگنا نہیں چار گناہ مہنگا بھی دوگے تو میں تم سے خریدوں گا میرے لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہے اس کے بعد مجھے ہیدر آباد کے ایس اچوں کی کال آتی ہے اور انہوں کہتے ہیں ہم نے اس خیمے والوں گرفتار کر لیا یہ ان کی تصویریں ہیں یہ بات ہے پرسوں کی اور آپ کو یہ خیمہ اسی ریٹ پر ملے گا جس ریٹ پر آپ نے پہلے خریدا تھا میں نے کہا یارب میں نے کراچی میں شیڑ شاہ میں پیمنٹ کر دی ہے بہت بڑے پیمانے پر اور میری اسلام پنڈی میں اور میری فیصلہ باد میں پیمنٹیں ہو گئیں یہ خیم ہو گئی خیر آپ نے اچھی بات کی اگر اس کو گرفتار کر لیا انہوں نے کہا نہیں آپ کو کتنا چاہیے تو اس کے پاس موجود ہے اور ہم آپ کو اسی ریٹ پر دلوائیں گے تو میں اس بات پر سندھ پولیس کو پہلے خراج تحسین پیش کروں گا جہاں تک رہا کئی بات اس وقت جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں دیکھیں ہم کی رون پر کام کر رہے ہیں ایڈیشنل پرائیس جو وہ چارج کر رہا تھا وہ پھر آپ کو سندھ پولیس نے واپس دلوائی ایڈیشنل نہیں میں نے جتنے کا پہلے خریدا تھا جیسے ہی میں نے وہ پیمنٹ کی اور اس سے میں نے بولا لاؤ مجھے مزید دو ہزار خیمے دے دو اس نے کہا اب ریٹ یہ ہوں گے میں نے اس وقت پھر وہاں کھڑے ہو کہ ایک ویڈیو ڈالی میرے پیچے موجود میں نے ڈسکرپشن بھی لگائی کہ تم مجھے اتنے کی نہیں چار گنا مہنگا بھی دوں گا میں لوں گا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب میں نے ابھی ہم گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں ہم بار بار لوگوں کو منع کر رہے ہیں دال چاول نہیں چاہیے یہ تم کن باتوں میں آ رہے ہو بھائی وہاں پر چولے ہی نہیں ہے ہمیں دو بسکٹ دو ہمیں خوش چنہ دو ہمیں تم دودھ دو جوز دو تاکہ جس کے پاس بھی ایک دفعہ پہنچ جائیں تین کروڑ لوگ کھلے آسمانوں کے نیچے تو کم سے کم پندرہ دن کا اس کے پاس آسرا ہو جائے پتہ نہیں دوبارہ اس کے پاس امداد پہنچے گی نہیں پہنچے گی کم سے کم تم پندرہ دن زندہ رہو تو پتہ چلا شہر میں بسکٹ کے ریٹی بڑھنا شروع ہو گئے چنے کے ریٹ بڑھنا شروع ہو گئے ابھی میں نے آج اپیل کیے کہ نیلون کے جھوتے جو آتے ہیں جو پیچھے سے بند ہوتے ہیں وہ دے دو چپلیں مٹی میں دھس رہی ہیں جب ڈیڑھ فٹ آپ کا پاؤں مٹی کے اندر جائے گا باہر نکالو گے چپل نہیں ہوتی پاؤں میں اب میرے پیچ پہ ہزاروں میسیج ہیں کہ زفر عباس تم نے یہ بات بول دی اب دوبارہ دن نیلون کی چپلوں کے ریٹ ڈبل ہو جائیں گے یہ ڈیڑھ سو روپے والی چپل ڈیڑھ ہزار روپے کی تو یہ مزاج جو ہے اس کو کنٹرول کریں گے سارے ڈی سی جو یہ حرکت کر رہا ہے یقین کریں اس کو بند بھی کریں آپ نے جوتوں کی بات کی میرے خیال ہے یہ جن لوگوں کے گھر بہ گیا ان کے تو جوتے کپڑے باقی چیزیں تو چھوڑ دیں جو امپورٹن چیزیں یا مہنگی چیزیں ہوں گی جیسے زیورات وغیرہ ان کے تو جوتے کپڑے بھی بہ گئے ہوں گے کچھ بھی نہیں ہے نا ان کے پاس تو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ دیکھیں تین کروڑ لوگ ہیں میں نے سو ٹرک پرسوں بھیجا آج صبح ڈیڑھ سو ٹرک روانہ کیا ڈیڑھ سو ٹرک اگر پورے پاکستان میں کئی سے روانہ ہوا ہے امداد کا مجھے بتائیں ہم نے بھیجا ہمارے پیج پہ دیکھ لیں آپ تصویریں ویڈیوز میں بھت کو پانچ سو ٹرک نکالنے کے لیے میں نے لوگوں کو اپیل کی ہے کہ مجھے صرف بسکٹ کے کارٹن لادو کرایا ہم نے دینا ہے بھائی ٹرکوں کا صرف ٹرکوں کا کرایا ہی ستر ستر لاکھ روپے لگ رہا ہے ہم پانچ سو ٹرک یہاں سے نکالیں گے تو وہ پانچ سو ٹرک جب یہاں سے نکلے گا تو لائن شاید بہت بڑی لگے گی لیکن جب آگے پہنچے گا پتا چلا نواب شاہ بیس ٹرک گئے میہڑ بیس ٹرک گئے میرپور خاص بیس ٹرک گئے اس کے بعد جب ان تحصیلوں میں جائیں گے تو شاید ایک ایک تحصیل میں بیس بیس اور دس دس بورے بھی نہ اتر پائیں کروڑوں لوگ مسئیبت میں مجھے حیرت ہے کہ قومی سطح پر اس وقت سوگ ہونا چاہیے بھائی ہماری وہ ریلیف آپریشنز ہونے چاہیے میں تو سمجھ رہا تھا شہروں میں جتنے کیپ لگوں گے آپ بلہ زبادہ سکام کریں اس کو پلیس کنٹینیو رکھیں وی ہوپ کہ اور لوگ آپ کو جوائن کریں اس میں سارم صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سلاب سے پہلے پیاس کا جو ریٹ تھا وہ کوئی اسی سے سو روپے فی کلو تھا وہ دھائی سو سے تین سو روپے پہ ہے ابھی ٹمارٹر کا جو ریٹ تھا وہ سو سے ڈیڑھ سو کے بیچ میں پرائس فلکچوئٹ کرتی تھی وہ آج دو سو پچاسی پہ تھا کل چار سو روپے فی کلو پہ تھا تو یہ تو واقعی سیچویشن عجیب ہے یعنی کہ یہاں پہ تو وہ اکثر لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں نا ساڑھے تین کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں رہنے والا بچہ بچہ متاثر ہوا ہے ایک ایک شخص کو اس کا نقصان ہوا ہے یہ جو فصل تباہ ہوئی ہے یہ جو جو گورنمنٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں جنہیں سٹور کیا ہوتا ہے وہ سب تباہ ہو گئی گندم تباہ ہو گئی دیگر چیزیں تباہ ہو گئیں اس کا نقصانات ایک ایک اس ملک میں رہنے والے کو ہوا ہے یہ صرف ساڑھے تین ہزار لوگوں کا معاملہ نہیں ہے یہ کروڑوں لوگوں کا معاملہ ہے اور اس کو ہم کہیں کہ ہم پورا کر دیں گے یا میں نے سب سے بڑا کام کر دیا کسی نے کوئی بڑا کام نہیں کیا سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں ممالک ہیں میں سمجھتا ہوں آپ اغوانستان کے لیے اب اتنی ہمدردی رکھتے تھے ماہ دہشت گردی ہو رہی تھی نیٹو فورسز اتار دی تو وہ ہمدردی اس وقت انسانیت کے لیے بائیس کروڑ عوام کے لیے دنیا کی کیوں نہیں جاگری ورلڈ بینک کا کرزہ ہی اتار دیں پاکستان کا اس وقت کہ ایک بہت بڑا بوجھ ہم پیسے کم ہو باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم کر لیں اگر ہمدردی ہے ہمارا دنیا میں کوئی دوست ہے کبھی ہم چائنہ کو کہتے ہیں کبھی امریکہ کو کہتے ہیں کبھی کسی کو کہتے ہیں میں کہتا ہوں کوئی بھی ہمارا دوست ہے معاملہ انسانیت کا ہے اس وقت انسان کا ہے بینہ رنگوں نسل ہے اس وقت سندھ کے اندر خاص طور پر بہت بڑی جو میجورٹی ہے وہ ہندووں کی بھی ہے اس وقت یہ نہیں دیکھنا کہ ادھر ہندو موجود ہے ادھر مسلمان موجود ہے یہ جو ہیں یہ سب ہمارے بھائی ہیں ہمارے لوگ ہیں انہی کی فصل سے جو ہے نا ہم کھایا کرتے تھے تو ہم سب کو ایک ہو کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اس میں ریس نہیں لگانی ہے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنا حساب ڈالنک دی رہا ہے کہ ہم کیا کر سکے میں جاتے جاتے اپنے ایکسٹرو میں یہ ہی کہوں گا کہ وہ پرائیس کنٹرول کرے اس طرح کی سیچویشن میں جو وہاں پر متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جو لوگ مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو کم از کم جو ایک ریگلر پرائیس ہے اسی کے اوپر وہ پرڈکٹ خریدے اور ان تک پہنچا دے اگر اس کے اندر کسی قسم کی اس طرح کی چیزیں ہونا شروع ہو گئی کہ وہ زخیرہ اندوز انہوں نے ہولڈ کر لیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی مرضی کی پرائیس کورٹ کرنا شروع کر دی تو وہ تو کام بہت زیادہ خراب ہو جائے گا مجھے یاد آ گیا لیکن سرمایہ دار کی سوچ کیا ہوتی ہے بہت اچھا اچھا سرمایہ دار بھی ہیں بڑی وہ کرتے ہیں چاریٹی بھی کرتے ہیں ہر لحاظ سے مجھے یاد آ گیا میں کالج میں پڑھتا تھا ہمارے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا جن کی ٹینٹوں کی فیکٹری تھی ٹینٹ بناتے تھے وہ تو ایک دن وہ بیٹھے ہوئے کام کی کوئی بات کر رہا تھا مجھے کہتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ دنیا میں ہر وقت کوئی انہوں کوئی ڈیزاسٹر تباہی آئی رہے میں نے کہا ہے وہ کیوں کہتا ہے ہمارا کاروبار زیادہ چلتا نا ٹینٹ زیادہ بکھیں گے اور میں نے کہتا ہوں کہ لوگوں کی یہ سوچ بھی ہے کہ اپنی جیب بھرنے کی خاطر لوگ دوسروں کی تباہی کی دعا کر جاتے تو یہ جب تک ہم چینج نہیں کریں گے میرے خیال میں بہت ساری چیزیں چینج نہیں ہو سکتی دوسرا یہ ہے کہ پرائیس کنٹرول میں دوبارہ کہوں گا آپ اور جو کچھ کریں وہ تو کریں آپ کی ذبہ داری ہے لیکن کم اس کم پرائیس کو کنٹرول کر کے رکھیں وہ ختم ہو گیا بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ